تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں دیکھیں اس چترکوٹ کی تصویریں ہیں جہاں حالات پد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سیدھے طور پر پرشاسن کی ہیلا عوالی لاپرواہی ہے تو دیمے راحت بچاپکار سے مسئبت دگنی ہوئی ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ تصویریں ہیں چترکوٹ کی جہاں بار کا کہر لگاتار جاری ہے تو پانی میں ڈوبے ہیں مندر مکان اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یوک بھی جدو جہد کر رہا ہے پورے ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے سرکار بار سے نپٹنے کے لئے تو وہیں پرشاسنک ادھگاریوں کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ جینا دوبھر ہو گیا ہے چترکوٹ کے اندر بار نے حالات کو اور چنوٹی پون بنا دیا ہے تیر تسل رامگاٹ پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے گھروں اور مندروں میں بار کا پانی گھوش چکا ہے گھرامیڑوں نے جان بچانے کے لئے سرکاری سکول میں پنہا لی ہے تو دکانداروں کا لاکھوں کا سامان بھی برباد ہوا ہے اور اگر بات کریں چترکوٹ کے چمروہا اور سکروہا گاؤں کی تو وہاں بھی بار کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے سرکاری سکول میں گھرامیڑوں نے وہاں پنہا لی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دھیمے راحت بچاوکار سے یہ مصیبت لگاتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو پوری طرح سے بے ست نظر آیا ہے پرشاہسن چترکوٹ کے اندر جہاں ایسے حالات میں سکریہ ہونا چاہیے جہاں آنن فانن میں بیوستہیں درست کرنی چاہیے لوگوں تک راحت سامگری سے لے کر تمام سوہدائیں پہنچانی چاہیے تو وہیں بے پرواہ ہے چترکوٹ کا پرشاہسن اور تصویر ہے آپ کے سامنے جو صاف بیان کر رہی ہے کہ کتنا مستعد ہے چترکوٹ کا پرشاہسن باڑ جیسے حالات سے لپٹنے کے تو دیکھئے یہ تصویریں اب آپ دیکھئے اور انوان لگائیے کہ کس طرح سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں چھتوں تک پانی پہنچ چکا ہے خود کو بچانے کے لیے لوگ گھروں کی چھت پر جا بیٹھیں کیونکہ لگاتار باڑ کا پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جل مگن ہو چکے ہیں موسیقی